اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم المصطفی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى صحبه المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے دوبارہ صحیح و سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا عزیزان قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بہتر اشخاص وہ ہیں کہ جو پہلے قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں اور یہ وہ واحد سکرپچر ہے اور اللہ کی کلام ہے کہ جو اگر صحیح پڑھنا نہ بھی آتا ہو تو اس کی زیارت کرنے کا بھی رب دو جہان عجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو بہتر کہ انسان کو صحیح معنوں میں پڑھنا آ جائے اور اس کے بارے میں اور بھی احادیث وارد ہوئیں کہ اقرأ القرآن بِعَلْحَانِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا کہ اس قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں اور انہی کے الفاظ میں پڑھنا ضروری ہے چونکہ یہ مقدس کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی تو عربی میں ہی پڑھا جائے ورنہ پھر الفاظ کچھ اور کہیں گے اور معنی کچھ اور ہوگا اور وہ میچ نہیں کرے گا تو آج جب میں نے کھولا قرآن مجید تو سورہ مبارکہ نور سامنے آئی سورہ مبارکہ نور جز نمبر اٹھارہ یعنی اٹھارہ میں پارے کے بالکل آخر کے قریب اور سورہ مبارکہ مومنون سے پہلے بعد میں سورہ مومنون کے بلافصل بعد اور سورہ مبارکہ فرقان سے پہلے یہ سورہ واقع ہے قرآن مجید میں اور اس کی سکسٹی فور آیات ہیں اور بے پناہ دروس اس میں پنہا ہیں خاص طور پر مستورات کو یہ پڑھنا چاہیے بار بار اور اپنے بچوں کو پڑھائیے گھروں میں کہ اس میں آداب بھی ہیں اخلاق بھی ہے احکام بھی ہیں تو یعنی یہ جامع سورہ ہے بہت ساری چیزوں کا ویسے تو سورتیں ساری کی ساری سورتیں ہیں لیکن یہ واحد سورہ ہے جسے خدا نے سورہ خود کہا ہے سورتن ویسے تو سورہ فاتح سے لے کے آخر تک ساری کی ساری ہی سورتیں ہیں بہت کسی کو سورہ نہیں کہا گیا سوائے اس سورہ نور کے اور سورہ کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری جس کے چیز کے گرد باؤنڈری کھینچ دی جائے اسی طرح اسی وجہ سے پرانے زمانے میں شہروں کے گرد بڑی ساری دیوار ہوا کرتی تھی جس میں گیٹ لگایا جاتے تھے اور اس دیوار کو کہا جاتا تھا سور البلد یعنی شہر کی دیوار یہ بات بھی سچی ہے کہ شہروں کی دیواریں تو ہوا کرتی ہیں بٹ ان کے چھت نہیں ہوا کرتے شہر کے چھت نہیں ہوتے ہیں شہر کی دیواریں ضرور ابھی تک بھی بعض علاقوں میں شاید شہر کے باہر باؤنڈری نماغ کوئی چیز لگائی جائے تاکہ اس سے اس شہر کے باسی محفوظ رہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے کچھ باؤنڈریز کا ذکر کیا ہے تو اسی باؤنڈریز کے ذکر کی وجہ سے اس مبارک سورہ کو سورہ کہا گیا ہے تو آئیے تلاوت کرتے ہیں سورہ نور کی اور اس میں عزیزان میں نے ارز کیا کہ سارے افراد گھر کے اور خاص طور پر مستورات کو اور بالاخص اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اپنے بچوں کو اس کے خاص طور پر ترجمہ پڑھنے کی طرف توجہ دلائی جائے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں عجیب عجیب چیزیں ہیں جو آپ پڑھ کر اور اس پر پانڈرنگ اور غور و فکر کر کر کے یقین مانی ہے کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ اللہ اکبر مالک دو جہانے کیا کیا ہمارے لئے بیان نہیں کیا اور پریپیر نہیں کیا ہے تو آئیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یاد رکھئے کہ ٹیلی فون لائن کھلی ہیں آپ قرآن مجید کے کسی اور حصے کو سننا چاہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور اور اگر کوئی حصہ سنانا چاہیں تو وہ سنا سکتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ اگر کوئی 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 تو وہ بھی آپ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی ایبیلیٹی کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلنا وفرضنا وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دین اللہ اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا مَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزانی لَا يَنْكِحُ مَذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَيَدَرَأُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْ هُمَّ اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا إِذْ صَمِعْتُمُوا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم به فيه عذاب عظيم اِذْ طَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ مِنْهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ عَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ولولا إذ صمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظار منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبائب عولتهن أو أبنائهن أو أخ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل من الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِلْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتابا مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاة إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِّنْ بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلي العظيم عزیزان ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی